ناکام ریاست کے حوالے سے ساری دنیا کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ مل چکے ہیں ہمارے اندرون ملک اور امیل کی حالات بھی اس بات کا ثبوت دے چکے ہیں کہ ہم ایک ناکام ریاست بن چکے تھے اور ابھی اس ناکام ریاست سے نکنی نہیں پائے ہیں کوششیں جاری ہیں اب جو دکھو یہ مشہدف کے بعد شیاسی ہیں پہلے میری بات سن لو ناکام ریاست سے دکھو بار بار یہاں پر شب خون مارا جاتا رہا بار بار یہاں پر حلف جو اٹھاتے رہے یعنی پاکستان پر اپنی مرضی کا حل بنا کے دیتے رہے توڑتے رہے شیاسی جنگی عمل کو ختم کرتے رہے اور ہم کرزوں پر جیتے ہیں کرزوں پر مرتے ہیں ہماری اپنی کوئی فوٹنگ نہیں ہے ہماری کوئی اپنا یہ ایسا میار نہیں ہے ہم تنخواہیں بھی کرزوں سے دیتے ہیں اور تعمیر و ترقی بھی کرزوں سے کرتے ہیں یہ اور اداروں میں کوئی کام اپنیاب نہیں ہوتا میں حکومت میں ہو کے بھی یہ باتیں کہتا ہوں جو ساتھ میں ساتھ کہتا ہوں اس بات کو چھوڑو گا میں حکومت میں ہو جائے کہاں بھی ہوں ایک سیاسی جبوری عمل ہے جو قوم کو بچا سکتا ہے متحد رکھ سکتا ہے کانفریکس اور کانٹر ڈکشن کو ختم کر سکتا ہے کانڈاکس اور بیہیویت کو جوڑ سکتا ہے ہمیں درے بنیاں مطر و قسم کی فرقہ واریت یہ ذہنوں کی سوچ میں جو ہماری نہ ہماری جو پیدا کی گئی ہیں یہ نفرے سے پیدا پیدا کی گئی ہیں یہی تو ناکام ریاست کی ثبوت تھے اب جو کچھ ہو رہا ہے کہ ایک آدمی حور و غلمان کا وعدہ کر کے ایک سینگروں کو ساتھ لے کے چلا جاتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہے دیکھو بھائی جب تک میرے جیسے روگ نہیں جائیں گے ساملیوں میں میں نے ساملی میں بات کہہ دیئے کہ میں ایک ہی آدمی ہوں اس نیچنی طبقے کا استثال طدر طبقے کا اس طبقے کا جس کے خون کا رنگ ایک ہے جس کے خون کا گروپ ایک ہے جس کے خون کا رنگ ایک ہے وہ استثالی طبقہ ہے کسانہ ملکون کا جب تک میں نے آج بھی اپنے خطاب میں یہ بات کہی ہے کہ ساملیوں کے اندر جب تک اکثریت کے ساتھ لوگ اس طبقے سے نہیں جائیں گے پچاسی فیصد جاسی فیصد یا کم کم ساٹھ فیصد لوگ نہیں جائیں گے وہ پالیسیاں اس طبقے کے لیے کیسے بنے گی خوشحالی کیسے آئے گی تبدیلی کیسے آئے گی آپ نے اس طبقے پر کیا آواز اٹھائی ہے میں نے آواز اٹھائی ہے کہ تین جنرلوں تین جنرلوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا بلکہ سارے جنرلوں نے ایک جنرل نے یہ سمجھ کی ریکارڈ پر بات ہے ایک جنرل نے ہمارے درہا بیچے دوسرے جنرل نے ہمارے ہائیڈر پراجیکٹس کو فریز کر دیا اور تیسرے جنرل نے آکے بارک ترمید انسان لیڈمی کو ایک متخد حکومت کو ختم کر کے جب وہ ناجازگار قانونی طور پر آئین اور پروپٹوڑ کر کے حلق کے اخلاف ورزی کر کے اقتدار میں وہ قبضہ کیا اس نے تو ہندوستان کا کھولی چھٹی مل گی اسی وقت سے یہ بگلی ہار دیم بننا شروع ہوا چناب جہلم اور سندھ پر بھی چناب جہلم اور سندھ پر بھی ہندوستان نے بیچیوں ڈیم اور بیراجز بنا کے ہمارے حصے کے تین دریاؤں کا پانی روک رہا ہے جمہوری حکومت کیا کر رہا ہے پھر کر رہے جمہوری حکومت جو کہہ پھر لے پانی ہندوستان سے جو میں پی اٹھ ہوں میں تو پانی نہیں لاسکتا ہوں میں تو اس کے لئے لڑ رہا ہوں آواز پیدا کر رہا ہوں اسمبلی کے اندر بھی اسمبلی کے باہر بھی دماغ سیشن بھی کرواتا ہوں کہ جو پانی ملتا ہے ہمیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو پانی ملتا میں کہتا ہوں اس کی تو ملتفانہ تقسیم کرو اس کی لائی مجھ سے زیادہ آواز میرے سے زیادہ آواز کسی ایم پی اے کی اس حلقے سے نہیں ہو اسمبلی کے اندر اسمبلی کے باہر میں سیاست چھوڑنے کو عصیفہ دینا ترجیح دے دوں گا اگر مجھ سے زیادہ آواز کسی کی ہے بات سنیں آپ جب تک دیکھونا پھر یہ پانی کی جو بات ہے یہ مرکزی حکومت کا کام ہے یہ فوجوں کا کام ہے جو دیفنس پر اتنا کھرچ کروا رہے ہیں وہ کسی لیے لوگ بیٹھے ہیں جب وہاں پر دیم بن جاتا ہے بگلی ہر ڈیم بنا یہ مشرف کے وقت میں تو کہا گیا کہ ہم گرڈ بینک میں جائیں گے اب کسی کا گھرٹ آپ بن گیا جہرم پر تو آپ کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے گرڈ بینک میں جائیں گے مسائلس کے راز میں جائیں گے ان کو کچھ یاد نہیں ہوتا جب وہاں پر کام شروع ہوتا ہے جب ہمارے تین دناؤں کا پانی رو کر کے آپ کو میں ایک تاریخ کی بار بتا رہا ہوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک بہت مشہور بہت پرانے صحابی ہیں انہوں نے یہ پانچ سات سال پہلے اپنے ایک آدم میں دکھا تھا کہ ایک وزیر آدم ہندوستان کا اپنے وزیر آلہ لے کر کے سندھ کے وہ جو ہندوستان سے نکلتا ہے گنگا اور جملہ کے کین پانی کے برواہ کر کے وہ وہاں پر پہنچا اور اس نے پانی اس میں ہی انجھیلا اور یہ بیان دیا کہ یہ سندھو پانی جلیہ سندھ کا حوالے سے یہ سندھو پانی ہماری پاکستان کے ساتھ سنا کروائے گا تو یہ تو درینہ ان کا یہ پروگرام ہے کہ پاکستان کو بنجر اور کہہ سزا کرنے کے لیے ہمارے جلیہوں کا پانی روب لیا جب بھانی ہندوستان روب لے گا کہ بھئی آپ نے اپنے تساکت سے شروع سکتے ہو منٹوں سے نہیں شروع سکتے ہو جو سلاحات ہیں وہ وہاں کے وہاں پہ ہیں لوگوں کے بارے میں جو غریب لوگ تب 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 تسرہ ہیں صالح صاحب بات سنے یہ میری خطاب میں آپ کو جو جواب مل گیا جب تر لوگوں کے عوام کے کانسنسس نہیں بنتے ہیں اتفاق رائے یہ بہت بڑی طاقت ہے اتفاق رائے قومی اتفاق رائے سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے ایٹم بام بھی کوئی طاقت نہیں ہے آپ لوگ خوش ہوتے ہو کہ وہ بات سنے سے بڑی بھانے کامل کرنے آپ خوش ہوتے ہو کہ ہمارے پاس یہ ایٹم بام ب ہے میں کہتا ہوں کہ ایٹم بام بھی اگر کوئی طاقت ہوتا روس کبھی نہ ٹوڑتا سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ قومی اتفاق رائے ہیں جب تک قومی اتفاق رائے نہیں بنے گا آپ کوئی کامجابی نہیں حاصل کر سکتے آپ ناکام ریاستے سے بھی بہان نہیں نکل سکتے